اسلام علیکم و رحمت اللہ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو پہلے ہم مقام کرمہ تھے آج علمدللہ کل میں مدینہ منفر آ چکا ہوں اور آتے ہی میں نے اپوائنمنٹ دیا ریاض الجنہ میں سو آج اپوائنمنٹ ملی ہے مجھے آج زہور کی نماز پڑھ کے میں ابھی آیا ہوں اور ایک بجے سے ڈیڑھ بے تک میرا ٹائم میں ریاض الجنہ میں اپوائنمنٹ لینے گا اپوائنمنٹ ہی ہوئی ہے بلکہ ایک بے سے ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے ڈیڑھ بے تک ٹائم ہوگا انشاءاللہ تو ابھی ساڑھے بارہ ہو گئے ہیں سب سے پہلے جا کے جگہ لینے کیونکہ رش کافی ہوتا ہے اور ابھی بھی رش بہت زیادہ ہو گیا کیونکہ اب ڈیجیٹل سسٹم ہو گیا پہلے تھا جب لیمیٹڈ ٹائم پہ ہوتا تھا ایک سپیسیفک ٹائم پہ اوپن ہوتا تھا اب جسے پرمیٹ ملتا ہے وہ ہی آتا ہے ریاض الجنب اس جگہ کو کہتے ہیں جو کہ مسجد نبی میں موجود ہے وہ جگہ کہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے اسی کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک اور ان کے ان کے ممبر کے درمیان جو بھی رستہ ہے جو جگہ ہے اسے ہم کہتے ہیں ریاض الجنب میں اس کے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر کے اور میرے ممبر تک جو رستہ ہے جو جگہ ہے اس کے درمیان کی اسے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر حجرہ مبارک تھا جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک تھا اس سے لے کے اور اس کے آگے تھوڑی سی ایک جگہ آتی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر سے نکل کے ساتھ نماز پڑھاتے ہوتے تھے امامت کرتے ہوتے تھے خطبہ بھی ہوتا تھا وہاں پہ درس وغیرہ بھی ہوتا تھا میرے مسجد کا ایریہ تھا مسجد کے بلکل ساتھ دیوار تھی اور اس کے دیوار کے درستہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہوتا تھا مسجد کے آب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اور گھر اور اس میمبر کے پرمیان جو جگہ ہے اسے ہم کہتے ہیں ریاض الجنہ مسجد کے باغوں میں سے ایک باغ ریاض الجنہ ہی بیسی کری جو ہے اریجنل مسجد ہے جو اس وقت تھی لیکن بعد میں تو اس مسجد کو ایکسپینڈ کر دیا گیا بہت بڑی کر دیا رائز لیفٹ سے آگے پیچھے سے بہت بڑی مسجد بنا دیا جو اریجنل مسجد تھی اس طرح پر جو موجود تھی وہ ریاض الجنہ ہے نیس کے وہی مسجد نبوی تھی مین جو اس وقت بنائی گئی تھی لیکن بعد میں ضرورت کو دیکھتے ہوئے مسجد کو بڑھا کرتے گئے تو اس طرح مین جو مسجد ہے اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں باقی جو لیمٹ بڑھا دی گئی اسے اس کی چار دیواری کو کہتے ہیں وہ ہو ہے مسجد نبوی یہ دیکھیں سبحان اللہ روزہ سبز گمبد اور اس کے انڈ میں ہوتی ہے انٹری گیٹ امبر 364 365 سامنے ہے اس طرف جنہد البقی ہے جنہد البقی والی سائٹ سے انٹری ہوگی ریاض الجنہ میں یہاں سے سارے جائیں گے بھوم کے روزہ میں انشاءاللہ تو چلتا ہوں اندر اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اپنا ایکسپیریئنس کی ریاض الجنہ اندر سے کس طرح ہے اور کس طرح آمند جاتے ہیں یہ دیکھیں جی سارے ریاض الجنہ ہی جا رہے ہیں یہ لائنہ کی ہے اوہ انڈ تک ہمیں تینڈ میں جگہ ملے گی جو ہی سال ہے یہ جی لائن ہے یہاں سے ہم نے اپنے پرمیٹ چیک کروانے اور پھر یہاں سے جانے دیں گے سیدھا سیدھے جا کے انشاءاللہ وہاں سے روزہ پارک میں ہم انٹر ہوں گے جن کا کوئی ایشو تھا جو بار بار بلے طریقے سے آ رہے تھے جو بھی تھا ان کو سائٹ سے نکار رہے ہیں ان کے پرمیٹ ٹھیک نہیں تھا یہاں پھر ایکسپائر ہو گیا تھا جو بھی اللہ کرے ہمیں اندر جانے دے یہ پرمیٹ ہم نے دکھا دیا اس لائن سے یہاں لائنے بنی گئے اور یہاں سے یہ ٹریک جاتا ہے یہاں سے یہ ٹریک جاتا ہے وہاں سے جائے گے انشاءال انٹر ہوں گے تو جیسے ہم ریاض الجنہ کے انٹر ہوتے ہیں ہمارے لیف سائٹ پر یہ تھوڑی سی جگہ انچی کر کے رکھی ہوئی ہے انہوں نے اور سائٹوں پر باؤنڈری بھی بنائی ہوئی ہے یہی اصحاب سوفہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ حجرت کر کے آئے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مہاجرین تھے جو انمیریڈ تھے اور جن کے رشتدار مدینہ میں موجود نہیں تھے تو وہ اس جگہ پر رہتے ہوتے تھے اور یہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں درست وغیرہ دیتے تھے قرآن مجید کا اور اسلام کا یہ جو آپ گرین جانئے ہیں دیکھ رہے ہیں گرین جانئے ہیں کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرت مبارک ہوتا تھے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرت سے نکل کے آکے وہاں سے نکل کے اس جگہ پر آتے ہوتے تھے یہ جو محراب بنا ہوا یہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرواتے تھے صحابہ کرام کی اور نماز پڑھاتے ہوتے تھے اور یہی وہ اس ہے جس جنس کے باغوں میں سے ایک باغ کہا جاتا ہے اس کے بالکل ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انچا سا محراب بنا ہوا یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوتے تھے اور اب بھی جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے مسجد نبی میں جو جمعہ خطبہ ہوتا ہے وہ اسی پہ ہوتا ہے اور یہ جو آپ پہ انچی جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ازان ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابھی بھی جو ازان ہوتی ہے مسجد نبی میں وہ اسی جگہ پہ دی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میرے گھر کے اور میرے ممبر کے درمیان جو رستا ہے وہ ریاض الجنہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا حبیبی یا شافعی یا رسول اللہ بی امی و ابی فدیتوک سیدی صلاة و سلام علیکہ یا نبی حبیبی یا محمد اتیت بسلام والہ تو جب مسجد نبی بنائی گئے تو اس کے بیسک آٹھ پیلرز سے آٹھ ستون تھے تو اس میں سے ستونوں کو کافی ستونوں کو ڈیفرنٹ نیمز دیئے گئے تو ابھی آپ یہ جو ستون دیکھ رہے ہیں یہ اسے ستون آئیشہ کہتے ہیں اسے ستون آئیشہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ ایک بار صحابہ کرام حضرت آشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو حضرت آشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مسجد نبی میں ایک ستون ایک جگہ ایسی ہے کہ وہاں جہاں پہ جو بھی دعا کرو قبول ہوتی ہے اور جب اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ اس کی اتنی فضیلت ہے تو لوگ قرآن دازی کریں وہاں پہ نماز پڑھنے کے لئے وہاں پہ جا کے دعا کرنے کے لئے تو اسی وجہ سے اسے ستون آئیشہ کا نام دیا گیا تو یہ جو آپ ستون دیکھ رہے ہیں ابھی یہ ستون توبہ یہ ستون توبہ ہے ستون ابو البابا بھی اسے کہتے ہیں حضرت ابو البابا بیسکر ہی صحابہ رسول تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا قاسد بنا کے بیجا بنو قبیلہ بنو قریضہ کے طرف انہوں نے بنو قریضہ والوں نے پوچھا کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم بنا لیں تو انہوں نے جواب دیا ہاں بنا لو اور انہوں نے ساتھ سے ہاں سے اشارہ کر دیا کہ اگر آپ بنا لوگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کوئی قتل کر دیں گے اس طرح کچھ تو انہیں لگا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے خیانت کی ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بجائے مسجد نبیر میں آئی اور اس ستون کے ساتھ خود کو باندھ لیا اور کہا کہ جب تک مجھے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے تو میری توبہ قبول نہیں ہوگی تب تک میں آپ کو باندھے رکھوں گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا کہ اگر تم میرے پاس آتے تھے تو تمہارے لئے میں اس تغفار کرتا لگے تم نے اپنا جو معاملہ اللہ کے پر سپورڈ کر دی ہے اللہ ہی تو ہمیں تغفہ قبول کرے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری جس میں تبو بلو بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تغفہ قبول کی یہ ہے روزہ ممارک یہ وہ جگہ جس پہ جہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرمارے ہیں یہ تبو بلو کے صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا من حلیت حیاتنا بالایمان یا من بجمالک علمت الاحسان یا من نورت قلوبنا بالقرآن یا حبیبی شافعی رسول اللہ بامی وابی حبیبی یا محمد تو سلام کر کے جس راستے سے ہم نکلتے ہیں یہاں پہ اس طرف دوین جاریوں والا یہ رستہ بند کیا ہوا اور اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک ہیں اور حضرت عمر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں جو ہیں وہ اسی طرف ہیں باہر کی طرف اور باہر سامنے آپ دیکھتے ہیں جنت البقی ہے وہ سامنے دیواز جو آپ نے حظر آ رہی ہے یہ والی یہ جنت البقی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں مبارک ہیں وہ جنت البقی سے گرفت ہیں اور جو مو مبارک ہے وہ ریاض جنہ کی طرف ہے جہاں سے جہاں پہ کھڑے ہو نماز وغیرہ نوافر پڑتے ہیں محمد رحمت العالمين شکر الحمدللہ ہم ریاض جنہ سے ہوا ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی وہاں پہ بلائے جو جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے جو نہیں بھی دیکھا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر میں اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور ریاض جنہ میں نوافر ادا کرنے کے توفیق ادا فرمائیں باقی انشاءاللہ اگر میں پاس ٹائم ملا تو میں ایک پیر ویڈیو دوبارہ ایک اور مناؤں گا جس میں میں بتاؤں گا کہ اس طرح ریاض جنہ کیلئی اپوائنمنٹ لیتے ہیں کون سا ایپ ہے اور کون سا پروسیجر ہے جس سے ہمیں پرمنٹ ملتے ہیں اور ہم ریاض جنہ کے نماز کر سکتے ہیں تو ابھی کے لئے یہ اتنا ہی ویڈیو کو کرتے ہیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو اگر سبسکرائب لیں گے وہاں تو وہ بھی کر دیں بلتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے